تاروف کرا تو کونے نو کرا دن تاروف کرا سیدہ دن نا ڈسین دا پراہٹ ون جو ہونے پتہ لگ ویسی میں کونا ازادہ راؤں نو کر پراہٹ ان پانچ سالہ دے امام دا دے دے گھوڑے دے قریب آئے دو میں آہت دا دے دے گھوڑے دیاں واغنج پائیں رکابت بوسہ دے کہ دیمے جیلے جنالہ دن دا دا پا کر دا سلام ہو تمام حضرات جو باہر ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے باہر پر تشریف رکھیں کیونکہ ہمارا دنیا میں آنا ہی مقصد ہی محمد والے محمد کر رہی کیونکہ جو نماز ادا کرنے کے لئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے باہر نہیں کر کے تھوڑا سا تین جون کو قدیمی شلانہ مجلس سے ازا ناروالی گجرات میں ہو رہی ہے میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں مومن جہاں پہ بھی ہے وہ ایک دوسرے سے آشنا ہے اس وقت سے جب عالم ارواح میں ہم نے علی و علی اللہ کا اقرار کیا تھا ہم اس وقت سے ایک دوسرے کے آشنا ہے علی اوجب ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولیں جیس کا ایمان ہے رزق علی بات جگ جوتے کے نیچے تقسیم ہوتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ سار اٹھائے میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا کیوں جس کے متعلق رسول کے علی کی ایک ضرب کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے پھر علی وہ سجدہ کرے تو میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے آخری بند تک توجہ میں نے پہلے کہہ جس بندے کا ایمان ہے رزق علی بات جگ جوتے کے نیچے ہے وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولیں میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے علی کا بوگ سلمیں تو پھر نماز نہ پڑے خدا کو غرض نہیں ہے حرام سجدوں سے ملکہ حیدری ممبر پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے جی میں لاکھ دفعہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے باوہ جی کے حکم کی تعمیل میں چار مشریور اور میں باوہ جی کو انشاءاللہ ممبر دوں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے معاشر کا میدان ایک بندہ لمبی لمبی داڑی والا ماتھے پہ بہت بڑا محراب عبادتیں پوری تھی لیکن ان عبادتوں میں علی موجود نہیں تھے جب ملائکہ نے دیکھا کہ علی رزق کھاتا موسی علی کا رزق کھے اور زبان سے علی کا نام نہ لے پھر حلالی رو کرونے کا فائدہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے ہے بغز علی دل میں تو پڑھ لاکھ نماز ہیں بس بغز کا دھبا ہے یہ محراب نہیں ہے ملکہ حیدری جی ٹھیک ہے جی گلی کے سامنے کسی بھائی جان کا کیری ربا گاڑی کھڑی ہے وہ جس کا ہو وہ جا کے سائیڈ پہ کرے ممبر پیانے کی سعادت حاصل کریں گے وکیلِ ویلائیتِ علی علیہ السلام علیہ السلام بسم اللہ سلوات ملکِ بابا سبا اعوذ باللہ من سیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق بالکاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وَلَنُتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُّكِهِمْ وَمُنْقَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَبِلَائِتِهِمْ عَجْمَائِينَ امَّا بَاد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي كِتَابِ الْحَقِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَ قَا اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ عَلُّٰهِ فَوْقَائِدِهِمْ سلوات سارے حضرات ملکِ باوازے بلند پڑھ دیجئے اللہ صلحِعَالَ آلِ اتھار کے استقبال کے لئے بلخصوص شہزاد یا قونین کے استقبال کے لئے سینے کی قوت صرف کر کے سارے حضرات ملکِ باوازے بلند سلوات پڑھ دیجئے اللہ صلحِعَالَ نمبر لکھ دیجئے آل اچھو جیو اس گلی میں اتھار امامِ زمانہ کی خجنودی کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے اور درہِ نباس اس کے بھائیوں کی سمحنت کی قبولیت کے لئے مجلس کی منظوری کے لئے سرکارِ الامناصرِ عباس صاحب دیگر علماؤں زاکرین شہدہ مرحومین سب کے بلندیے درجات کے لئے سلوات ملکِ باوازے بلند پڑھ دیجئے اللہ صلحِعَالَ دعا گو ہوں کہ آلِ محمد کا عظیم اور قریم خالق تمام حضرات کو مجلسِ اعظامِ حاضری کا عجرِ عظیم اطافہ درہِ نباس اس کے بھائیوں کے رسک عزت باخت میں اضافہ فرمائے اس صفحِعظا کا جو بھی عجرِ عظیم خالقِ قائنات کے نزدیک ہے وہ درہِ نباس کو اطافہ فرمائے میرے بھائی بیشارت علی جعفری صاحب بالخصوص مجلس میں شرکت کے لئے ہفتہ بات سے تشریف لائے آج اس ممبر پہ ذمہ داری شبہ لے ہوئے مولا ان کے زبان میں مزید تاثیر اور اثر اطاف فرمائے رسک میں عزت میں وقت میں اضافہ فرمائے خالق ہمارے کو گناہ ماف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجتِ دورہ کی جارت سے محروم ہیں خالقِ قائنات مالکِ قائنات کا جلد صحور فرمائے سلوات جتنی بلند علی بادشاہ سے دعاوں کی قبولیت کے لئے پڑھ شکتے اتنی بلند وردیج اللہ صلح یہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ہے ایک جگہ ساری خالی ہے ایک ایک قدم نیاز ہے اس سارے مربانی کرو اتوڑی جارتنوائے درود کی آواز بلند آوت نہیں سلوات بلند آواز سے تلاوت کرتے رہے تھے پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے گی اللہ 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 علیہ وسلم 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 سلامت رہا بابش عزیزہ نے گرامی قادر موالیہ نے حیدر کررار آسکان رسول و آل رسول شیعہ سنی حضرات و شریف فرمائے اب تمام حضرات کے سامنے میں نے سورہ فتح سے اٹھالیشمہ سورہ قرآن مجید کا اس کی جو آیت تلاوت کی اس کا نشان دس ہے آیت میں لطفہ ترجمہ میں لیکن اس سے پہلے ایک بات ساری دنیا جہاں تک آواز جاری ہے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کو بنانے والا لا شریک اللہ وعدہ لا شریک ہے اور اس بات پہ ہمارا عقیدہ یقین ایمان ہے کہ ساری کائنات اس نے بنائی وہ قادر ہے لیکن سب کی توجہ دنیا کی اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں اس لا شریک اور قادر مطلق نے اس نے ساری دنیا بنائی اس نے اپنا وجود نہیں بنا توجہ ہے یا نہیں آپ جتنے آپ تشریف فرمائیں آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں پڑھوں گا مجلس میں جو بیٹھا ہے وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ مجلس میں پڑھنے والا پڑھے گا تو سننے والا سنے گا میں نے پڑھ کے اپنا حصہ علی محمد سے لینا آپ نے سن کے لینا اور جیسے پیر خوبصورت ہوتے ہیں ایسے خوبصورتی شن کا ذکر سنا جاتا ورنہ بندوں کو تو سبحان اللہ بھی بڑی مشکل سے لوگوں کے مو سے نکلتا ہے اور ہم سے لوگ اکثر یہ قلعہ کرتے ہیں جی دیکھیں اتنا مقدس ذکر ہوتا ہے آپ یہ یوں یوں کر کے ذاکروں کو چھبیاں کیا کراتے رہتے ہیں ایسے ایسے واہ واہ کرتے ہیں حرام سے بیٹھ کے سنا کریں اور میں نے کہا بے وقوف ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں جب اللہ علی کے فضائل سن کے خوش ہو کے نعمتیں نازل کرتا ہے ہم لینے کے لیے ہاتھ اوپر کر لیں آل محمد سلامت رکھے اب جیسے تو علی بادشاہ سے نعمتیں لینی ہیں وہ تو اپنے ہاتھوں کو زحمت دے گا اور جیسے نہیں چاہیے اس کی مرضی ہے اور ویسے بھی یہاں مدلش حسین میں بیٹھ کے بولنا میری ذات پر قطن احسان نہیں ہے میں آپ کو پہلے واضح کر دوں نہ میں نے کسی کو ڈانٹنا ہے نہ میں نے کسی کو برا کہنا ہے نہ میں نے کہنا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھتے وہ ٹوٹ جائیں بلائے اسے میں کون ہوتا ہوں بد دعائے دینے والا لیکن ایک بات یہ ہے کہ میری ذات پر بولنا ہے حسان نہیں یہاں بولنے کے فائدے بڑے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بولنا قبر میں بولنے کی پریکٹس ہے کیونکہ یہاں آپ کے بعد ماشاءاللہ زندگی ہے سانسے ہیں اللہ اور زیادہ دے دے یہاں بیٹھ کے آپ بادشاہالی کے لیے بولتے ہیں حسن حسین بادشاہ کے لیے بولتے ہیں قبر میں جائیں گے نہ زندگی ہوگی نہ سانسے ہوں گی پھر آپ نہیں بولیں گے آپ کے لیے وہاں پہ علی بولیں گے حسن بولیں گے حسین بولیں گے آباد و شادر آباد و شادر تھوڑی شاری مربانی کرنا تھوڑی مربانی کرنا تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہر وقت خطیب وہی ہوتا ہے جو پڑ جائے اللہ لگے مجمع سارے پڑ جانے اوکے اوکے بھی لے پڑھنا لے خطیب اندر مجمع سے نہیں مجمع کی بات کبھی بھی حسین کو پسند ہی نہیں حسین تعداد کا قائل ہی نہیں حسین میار کا قائل کربلا میں تعداد نہیں میار گیا تھا تعداد نو لاکھ تھی میار بہتدر تھے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات اور ویسے بھی مجلس اس حسین کی ہے جہاں پہ بھی بندہ بیٹھ کے حسین کا نام لے کے جو چپ بیٹھا رہے پھر وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہی کر سکتا ہے اس لیے کہ ذکر اس حسین بادشاہ کا ہے جس نے حق کے بیان کے لیے نوکے نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو جس سے بولنا آتا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو میں فقیر آدمی ہوں میرا نام وریسے میرا تذکرہ ہے ان چیزوں سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا بندے دس سن رہے ہیں یا سو سن رہے ہیں مقصد یہ ہے ایک چھٹے معصوم فرماتے ہیں مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جنہیں کون سے گرد ہیں وہ کون کے پیچھے رہتے ہیں جنہیں کیا سے گرد ہیں جھولی بھار گوٹ کہ ہی وہ جاتا ہے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت کی آپ ماشاء اللہ جا کے جو چاہتا ہے قبر میں اس کے وارش اس کے لئے بولے وہ مجلس حسین میں ضرور بولا گا اور ویسے بھی بندے تو چلاک ہو گئے نا جی محلوی صاحب نے پتہ نہیں کیا قبر کو بھی اللہ جانے بنا رکھا ہے وہ در منکر نقیر آ جائیں گے ظلہ گجرات کا ہے میں نے کہا تو بھٹا کروائے گا اگے بڑے ڈاڑے مومن اندنے جی موالی علی کے انہوں نے کہا جی کیسے میں کہا قبر میں چلا جائے علی والا اوپر سے آجے فرشتہ وہ فرشتہ آکے بندے کو پوچھے تو کون وہ علی والا کہ میں مومن وہ علی والا وہ فرشتہ کہ پوچھے تو کون وہ کہ میں منکر توجہ ہے کہ نہیں سوچو قبر چکی آل نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں منکر نقیر منکرے ولایت علی کی قبر میں آتے ہیں علی انوالی اللہ پڑھنے والے کی قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے ساتھ خود والد شبیر آئیں گے آباد و شاد رہو ایک ہی کرنا جی خصوصی دعا ہے جی پیر سجاد سنچا صاحب کے لیے مولا جوڑی بھی دعا ہے قبول و منظور فرمائے قبر میں جانے کے لیے عقیدہ شہید موسر نقیر شید فرماتے تھے ہم حسابی نہ کتابی ہاں خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق ولی آتے ہیں اور زندگی وار کے اس واسطے پہنچتے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہے آباد و شاد رہو آباد و شاد جاگو کہ میں اگرہ خطاب شروع کروں گا تائم میں نے بتا دیا جڑے بندوں نے تھکڑے وہ پہلے ارادہ کر لے آباد و شاد رہو جسے بولنا آتا ہے قبر کا عقیدہ پکا رکھنا اس لیے میرے بڑے انتہائی باجب الہترام سامین محترم میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے جو گفتگو شروع کی ہے اگر آپ کی اجازت ہو طبیعت بن گئی تو مجھ گفتگو تھوڑی شئی کرنا چاہتا ہوں جو آیت تلاوت کی ہے اس کا میں تھوڑا سر ترجمہ تشریف پیس کرنا چاہتا اللہ نے کائنات بنائی وجود نہیں بنائی کبھی شوچا کیوں نہیں بنائی دیکھیں اگر وہ اپنے ہاتھ بناتا تو وہ ہاتھ اس لا شریک کے شریک ہوتے میں دو کنٹے پڑنا جی گالتے پھر میں اتھو شروع کرنی ہے میں جو دو کنٹے تک جائے توجہ ہے کہ نہیں لیکن آپ نے تھکنا نہیں تھکنے میں نہیں دوں گا یہ باز کا دان ہے آپ جاگتے رہیں گے یہ آپ نے تھوڑے شریح ہمت دکھانی ہے باقی ہے کہ شاہ جانے تو را جانے جانے توجہ ہے کہ نہیں اس نے اپنے پیر ہی نہیں بنائی اچھا جس اللہ نے اپنے ہاتھ نہیں بنائی مجھے کوئی بندہ لیکن یہ بات قرآن کھول کے میں ثابت کر سکتا ہوں جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے اپنے ہاتھ دکھائے ضرور ہے شابہ 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 اسے بول امام حسین سلام مت رکھے میرا بھائی تھوڑی شرح ہمت کریں گا جس اللہ نے بلا ہاتھ بنائے نہیں اس نے دکھائے ضرور ہے اور دکھائے بھی قرآن میں جتنے بندے بھی تا چپ بیٹھے ہو نہ کہ کیسے دکھا دیئے جو آیت پہلے میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں پہلی دلیل دے رہو ہاتھ ایک نہیں ہوتا ایک ہاتھ اگر اللہ کہو تو وہ عیب ہے پتہ نہیں یار کہاں بیٹھے ہو بندہ بشریت کا تقادہ یہ ہے ایک بازو والا بندہ دیکھیں آپ جدہ ایک ہاتھ ہو وہ دوسرا نہ ہو اسے کیا کہتے ہو معذور ہے بھئی معذور کیا ہوتا ہے جو عام دونوں ہاتھوں کا ہے وہ ہوتا موسیقی 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 سواجہ ہے کہ نہیں میں ایک درجات بلندی آس تھی پڑھ دی انہوں نے فوٹو ہی رائی ہو یہ کی بلا دی شیخ تھا لیکن فرمان رسول سچا ہے اس لیے کہ شیعہ مذہب کچھی پکی روٹی کا مذہب نہیں ہے شیعہ مذہب یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا چودہ کے فربان کا نام ہے نبی نے فرمایا ہے تو اس سے محبت ہو رکھے گا جس کی امہ شریف ہوگی اور وہ اپنی محبت کوئی ہو رہی تھے دس سلامت 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 شاباز کیا بات ہے انہاتھوں کی امام حسین انہاتھوں کو سلامت رکھے ایک منٹ میں رویران اے میں پھاڑ کر رکھنے اگلے شہر تھے کھل لڑنا تھے ذکر حسین موجزہ کوئی نہیں ہے چھیک ہو کے کہتا ہے جنت فاطمہ دا دا جدا جاگو تے راجو دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تھے دس اگلا شہر خطرناک ہے جس کو علی کی ولایت تکلیف دیتی ہے مجھے گالیاں دینے کی عادت نہیں ہاتھ بان کے گزارش کرو مہربانی کرو اٹھ کے چلا جائے اگلی شہر اگلی صدرے بڑی خطرناک ہے جا نہیں سکتا تو کانوں میں انگلیاں دے سیکھ ہو کے کہتا ہے گالو سون مڑی گہری لگی رابدی کا چہری اٹھا بولے آنو شہری کوئی ہو رہی تھے دس آباد و سادروج سے بولنا حسین انہاتھوں کو سلامت سوچو نہیں اے جمعلا بھی نہیں کہا ہوا ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تمہارے بچے دو سال کے ہو جائیں بولنے کے قابل ہو جائیں انہیں میری بزم میں لے کے آیا کرو صحابہ کے بچے جو جو بولنے کے قم نہ لیتا اور وہ عیب چھپانے کے لیے کیسے نہیں ہے اللہ نے آباد و سادروج اللہ نے ہاتھ بنائے نہیں دکھائے توجہ ہوتا ہے اور ہاتھ ایک نہیں اللہ کے دو ہیں جہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا دو ہاتھ دکھا دیتا ہوں دونوں ہاتھوں کا نام بتا دیتا ہوں اللہ کے دو ہاتھ کون سے ہے پہلی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں پہلا ہاتھ دیکھو اللہ فرمائے حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ نہیں آباد و سادرہ یار آباد و سادرہ جسے بولنا آتا ہے وہ تو بولیں میرے ساتھ یہ مجھو اللہ کے ہاتھ ہیں تیرے نہیں یا تو آیت نکال قرآن سے اچھا ایک اور در ایک جگہ نہیں ایک جگہ اور کہا سورہ الفال ہے وما رمیتا عزرہ میتا ولیکن اللہ حرم حبیب کنکر تو نے نہیں مارا مجلہ نے مارے ہیں بندے پریشان ہو گئے ہم تے ہاتھ اور دیکھتے تھے تو اور ہاتھ کہاں سے نکال کے لے آیا ہے یہ ایک ہاتھ بتایا ہے دوسرا ہاتھ اللہ کا بتانے لگا وہ سورہ سادھ ہے شہدیش و سورہ قرآن مجید کا اس کی پچھتر نمبر آئے تھے اللہ نے دربار میں شیطان کو کھڑا کر کے جھڑکتے ہوئے کہا وکالی آئی بولیسو مامناک انتہ جدہ کلے ما کھلکتو بیدئیہ ابلیس تجھے کس نے منع کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو جسے بولنا آتا ہے دوسرا ہاتھ ایک ہاتھ اللہ کا محمد ہے دوسرے کا نام علی یمن ابی طالب ہے یہ اللہ کے ہاتھ بیدئیہ دونوں ہاتھوں سے مولوی نے چلاکی لگائی اس نے کہا یہ بے جو ہے یہ تصدق کا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صدقے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں کے صدقے میں آپ کہاں بات لے گئے میں نے کہا مولوی میں جہاں لے گیا لے گیا تو کہاں لے گیا اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا ترجمہ کر اس نے کہا یہ صدقے میں بنے ہیں اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں کے صدقے میں میں نے کہا یہ تو ترجمہ اور لطف والا ہو گیا اب بتا اللہ کے وہ دو ہاتھ کون شے ہیں جن کا صدقہ اترے تو تیرا باپ آدم بر جاتا ہے سلامت رہو یار گجرات والوں جسے بولنا آتا ہے وہ بندہ مہربانی کرے جسے جھجے کے پیشن چھپ کر کے بیٹھا رہے جسے میں نے بنا اللہ کے دو ہاتھ یا تو اللہ کے ہاتھ ثابت کر یا تو کہہ اس کے ہاتھ ہے نہیں نہیں پریشان ہو گئے جس کے ہاتھ ہو اس کا بازو ہوتا ہے جس کا بازو ہو اس کا کندہ ہوتا ہے جس کا کندہ ہو اس کا سینہ ہوتا ہے جس کا سینہ ہو اس کا جیسم ہوتا ہے جس کا جیسم ہوتا ہے وہ اللہ ہی نہیں ہوتا نہ گجرات والوں ایسے نہ کرو بیربانی کرو جس کے ہاتھ اس کا بازو جس کا بازو اس کا کندہ جس کا کندہ اس کا سینہ جس کا سینہ اس کا جیسم تو جس کا جیسم وہ اللہ نہیں تو اب مسلمانوں کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں جاتو ہاتھ ہو اللہ اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھوں کو تسلیم کر جاؤ سلامت رہو سلامت رہو جسے بولا تھا امام حسین انزبانوں کو قائم رکھے تاکہ آمد قائم رہو جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں اچھا اللہ جی مقام انبیاء ہے تو یہ ان کی عزت اور احترام ہے ایک تشبیہ دیتا ہے پتہ نہیں کیا کہا ٹکڑم لگاتے رہتے ہیں مولو کہ کسی طریقے سے اہلِ بیعت کی عصت جو ہے وہ دنیا کو سمجھنا ہے تو اہلِ بیعت سے اتنا چڑھا ہوا ہے کہ تو محمد سے بھی چڑھ گئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہاتھ تیرے نہیں میرے جو بندہ کہتے ہیں نا جی انبیاء کی بات ہے جب حضرت آدم سے لے کے حضرت عیصہ تک فراز حضر کازمی چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کوئی بندہ قرآن سے تاریخ سے تفسیر شد کوئی واقعہ نکال کے لیا کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیصہ تک کسی ایک نبی کے عزوِ جسم کو اپنا عزا کہا ہو تھا گیا بچاریاں گلن زورا لیا نہیں ہوں دیا وہ کتے کتے لائی دیا پہلے بات سمجھو یہ بچے کو بھی پتہ چلے دیکھیں میں یہاں پہ کچھی باتیں کر کے چلا جاؤ یہ بچہ وہ بات کر کے میدان میں شرمندہ ہو میری نہیں یہ مذہب کی توہی ہے اسی یہاں مذہب بڑا قیمتی ہے آج کل بندے تھوڑے سارے جلدباز ہو گئے ہیں کہ بس جیڑا بندہ بندے کھلار جائے نا انہوں نے بہت پڑھے آسکار باہر نکل کے پچھے نہ کی پڑھے آسکار پتہ نہیں پڑھ بڑھا گیا بندے کھلار گیا بندے کھلار گیا وہ تو ماسٹر بھی کھلار لیندہ کلاس توجہ ہے کہ نہیں ممبر ہے میں تنقید قادی نہیں ہوں لیکن ممبر ہے حسین نیاز حسین جو میند جس کی ہو اس کو وصول کرو ممبر سے جو بیان ہونا چاہیے اسے ہوتا رہنے دیں میار آل محمد کیا ذکر جو ہے اس کا میار علم ہے علم علی ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے سینا مجالس سے کو میں ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام سے اور مجالس بندے سمجھتے ہیں چاہے اس چہار لگا کے مجلس کرا کے بندے کٹھے کر کے ذاکر بلا کے پھر علی علی کرائیں تو پھر رسول کا فرمان وہ ہے ثابت ہوتا کہ یہ مجالس ہے یہ والی مجلسیں نہیں سلوات پڑھ لیں مل کے بابا دیں میرے واجب الاحترام واجب القدر میرے حقیقی بھائی بڑے بھائی تشریف لے آئیں اب ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے تقویت بھی محسوس کروں گا اور میں آپ سے دعا بھی چاہتا ہوں تھوڑی شریف کوئی میرے نہ میربانی کر دیا میں جو بات شروع کی ہوئے اسے کئی پوچھانا چاہتا بھائی جن میرے بات پڑھیں گے لنگر بھائی جن کے بعد ملے گا ہاں میں یہ پہلے اعلان کر دوں ٹھیک ہے نا ہون جو کرنا جو کرنا اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام آپ سمجھتے ہیں یہ وجلس ہے سارے بندے کٹھے ہوں گے پھر زاکر آئے گا پھر نعرے لگیں گے پھر علی علی ہوگی قبلہ تشریف فرمائے پڑھیں لکھی شخصیت ہے شک کوئی نہیں ہے اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو ان سے واقع بھی نہ ہو آپ ان سے تصدیق بھی فرما سکتے اور اگر کسی کو اور یقین چاہیے ہو کسی بھی شائع بھی علم کے پاس چلا جائے اس سے جا کے کوئی مجلس کا مطلب بتا مجلس کا مطلب کیا ہوتا عربی زبان میں مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو نبی فرماتے ہیں اپنے بیٹھنے کو زینت بخصو علی کے نام وہ بندہ میری طرف ذرا توجہ کرے گا جس کی رگوں میں ولایت ہے جس کو تھوڑی ساری مسئلہ ایک وہ پرابلم ہے تو مربانی کریں میں بات ہی ان سے کر لیتا ہوں جن کی رگوں میں علی یونو علی اللہ ہے جن کے دل میں ہے جن کے سینے میں ہے جن کے دل و دماغ میں میں صرف ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جملہ میرا ضائع نہ کرنا نیازے اسے نبی نے فرمایا اپنی مجالس کو یعنی اپنے بیٹھنے کو زینت بخصو علی کے نام پہ جہاں بیٹھو علی علی کرو بیٹھ کے علی علی کرو بیٹھنے کو زینت دو علی کے نام سے اب جا کے مولوی سے پوچھ کے بتاؤ تشاہد بیٹھ کے پڑتا ہے یا کھڑے ہو گئے توجہ ہو ہے یا نہیں آپ حضرت اللہ نے آج تک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تھا کسی نبی کے اعضاء کو اپنا اعضاء نہیں کبھی آدم سے نہیں کہا کہ آدم تیرا قد میرا قد کبھی حضرت نو سے بھی نہیں کہا جن ہاتھوں سے کشنی بنائی ہے وہ میرے ہیں موسیٰ لادلہ نبی اللہ گفتگو کرتا ہے تور پہ جا کے ایک دفعہ بھی نہیں کہا موسیٰ جن پیروں سے چل کے تور پہ آتا ہے وہ مجلہ کے کائنات میں سند یافتہ اس سے بڑا حسین لہجہ ہوئی نہیں شکتا جیسے جناب دعوت کا سند ہے اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا دعوت تیرا لہجہ میرا لہجہ وہ ادھر ادھر جو دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھو اگلا جملہ کہنے تھے لو قرآن کا سند یافتہ ایک اور نبی ہے جس کا حسن قرآن میں لکھا ہوا ہے قرآن کا سند یافتہ حسین یوسف گجرات والو اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یوسف تیرا چہرہ اجڑے چوب کر گئے ہو کتے آکھیں اللہ نے تیرا چہرہ قرآن کا سند یافتہ حسین ہے سند لکھی ہوئی قرآن میں حضرت جلیقہ جب پوچھا تھا کیا ہے یوسف میں جو اتنا فدا ہو گئی تو کہہ دیتی دیکھ لینا یوسف سے یوسف دیکھ لوگی حجت خدا سے زیادہ حسین ہوئی کی نہیں سکتا کوئی بھی ہو اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے جواب حضرت زلیقہ نے بھی بڑا عجیب شرہ دیا اپنے عشق کی جو دلیل دینا اللہ کو اتنی پساندائی کہ اس نے قرآن میں ریکارڈ کر دی اللہ نے میار عشق بنا دی کہ اس سے زیادہ اس سے کم جگہ پہ کوئی آگئے نا مہین جی آج سے کھاند وہ مانا ہی نہیں جائے میار وہ لے کیا ہو جو حضرت زلیقہ نے بتایا اس کی کام عورت نے پوچھا کیا ہے یوسف تو کہہ دیتی دیکھ لو لیکن قربان جاؤں ان کی دلیل پہ اور جان قربان کروں اس کی قدرت پہ جس نے قرآن پہ لکھا ہے اور قربان ہو جاؤں ایسے چہروں پہ جو ابھی بھی دائیں بائیں دیکھ کے اپنی نماز خراب کر رہے ہیں توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت کی توجہ میری جانب رہے کھو قرآن میں عشق کی دلیل اتنی واضح لکھی ہوئی ہے پھر بھی آج کل وہ لوگوں کو تو چھوڑو اپنوں میں لوگ آ گئے ہیں دس محرم کو بلڈ بینک میں دیا کرے خون امام سین کے نام کا تو تو دس محرم کے علاوہ دے لیا کر تجھے سارا سال امام سین یاد ہی نہیں آتے خون ضائع ہوتا ہے جو حسین کے نام پہ دیا جائے وہ ضائع کم سے ہوتا ہے جو حسین کے جو کربلا میں جانے دی گئی تھی وہ حسین کے نام پہ تھی ضائع ہو گئی تھی بہتر جو تھے انہوں نے یہی تو ثابت کیا تشبیہ اشور تلوار گردنوں پہ رکھ کے کہ مر جائیں گے تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کوئی اور عمل تو ضائع ہو سکتا ہے لیکن حسین کے نام پہ قربان ہونا ضائع نہیں ہو سکتا اور جسے ابھی بھی جو نوجوان بیٹھے ہیں جو فٹا فٹ فیسل جاتے ہیں اب تو خیر موسم بدل گیا نا سردیوں میں تو چھوڑی تھنڈی ہوتی تھی تو آدھے بندے تھنڈے ہو جاتے تھے ہم آکھیاں نام آریں وہ بات جو پتہ لگ دیئے چھوڑیاں تھنڈیاں ہوئی ہیں پہیاں بڑے سارے نوجوان ہیں وہ آ جاتے ہیں نہیں جی وہ دیکھے کہاں لکھا ہے چھوڑی مارنا اپنا جسم خود زخمی کرنا تو قرآن کھول تجھے اس کا ثبوت ملے زلیکہ سے پوچھت کیا ہے یوسف میں جو عاشق ہو گئے قیدتی دیکھ لو یوسف سے حسین تھا کون اس وقت لیکن اس نے جو دلیل دی ہے اللہ نے قرآن میں اسی وقت لکھ دی کہ یہ نہیں مٹے کہ یہ قرآن میں ہے دلیل اتنی پختہ تھی عورتوں نے کہا کیا ہے یوسف میں جو عاشق ہو گئی اس نے کہا میرا عشق دیکھنا ہے تو ہاتھوں میں چھوڑیاں اٹھاؤ جاگو یار کوئی بندہ امام حسین کا جو مات میں بیٹھا ہے وہ جاگ پڑے ہاتھوں میں چھوڑیاں اٹھاؤ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ اپنا عشق ثابت کرنا ہو تو ہاتھوں میں چھوڑیاں اٹھانی پڑے گی آباد و شادروں جس سے بات سمجھ میں آئی امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے ہاتھوں میں چھوڑیاں اٹھانی پڑے گی اگر عشق ثابت کرنا ہے اپنے جسم اپنے ہاتھوں دے زخمی نہ کرو عورت نے چھوڑیاں اٹھائیں دوسرے ہاتھوں میں اس نے کہا سیب رکھو ادھر سیب رکھے ادھر سے حضرت یوسف آئی زلہ کا نے کہا دیکھ کے سیب کٹو نظر یوسف پہ رہے انہوں نے چھوڑیاں چلائی نبی دیکھ رہے تھے کہ ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں یوسف نبی تھا نا تو نبی کو کہنا چاہیے تھا اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم زخمی نہ کرو توجہ ہوئے یا نہیں آپ حضرت کی امام حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے انہوں نے جسم کٹے ہیں یوسف نے روکا نہیں اس کا مطلب ہے یہ تو قرآن نے بتا دیا نبی چھوڑی مارنے سے نہیں روکتے پتہ نہیں کوئی بیٹھا ہے یار یا نہیں میرے ساتھ بٹھا اچھا یہ تو عورتوں کے ہاتھ میں نا میں ایک نبی ایسا عاشق دکھا دوں اس کے اپنے ہاتھ میں شروع شروع یہاں قرآن میں کچھ جو قرآن میں اس نے بھی کہا تھا اللہ میں ترہ عاشق اللہ نے کہا پھر میرے دربار میں عشق کا میار ایک یا اللہ کیا کہا خلیل ہے نا جی میرے اللہ اٹھا چھوڑی بھئے اپنے عاشق کی دلیل دے اگر اللہ کے نزدیک یہ میار غلط ہوتا تو پھر خلیل سے کیوں کہتا چھوڑی اٹھا اور بڑے سارے امتحان لی ہیں بچہ بیوی چھوڑ آیا لکو دکھ سہرہ میں پیاسا چھوڑ آیا پانی بھی تو عشمائی نیڑیا رگڑ رگڑ کے وہاں سے نکال آیا ابراہیم دے کے تو نہیں آئے تھا یہ چھوڑا امتحان ہے کوئی نبی ہی دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں کہا آج سے کہتا چھوڑی اٹھانی پڑے اور اسی عشق پہ لگتی ہے جو چھوڑی چلا کے دکھا ہے بیٹھے رو چھوڑ کر کے میں تو پڑھتا ہی جاؤں گا میں کیا کروں حضرت ابراہیم نے کہا چھوڑی چلا نہیں کہا اسماعیل کے گردن جو سب سے پیار ہے اس کی گردن پہ چلا تو ابراہیم گھر آ کے کسی اپنے ہجرے میں بیٹھ کے چلا دیتے نہیں یہ عشقوں کا جلوس ہے اسے گھر سے برامت کر میدان میں لے کے آ کوئی بیٹھا ہے یار میرے ساتھ گجرات میں امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہیں بولنا آتا ہے جلوس عشقوں کا گھروں میں نہیں رہتا عشقی کا پتہ چلتا ہے میدان میں ادھر جا کے امتحان دینے پڑتے ہیں زمانے کے سامنے ابراہیم نے آ کے اسماعیل سے کہا وہ بھی نبی ہیں معصوم ہیں اللہ کہتا ہے اگر عشق ہے تو شوری چلا اسماعیل کے گردن نبی ہو کے چلا انہوں نے یہ تو نہیں کہا بابا کیا کر رہے ہیں شوری یہ چل جائے گا کٹ جائے گی گردن خون نکلے گا انہوں نے کہا آپ مجھے شابروں میں شپائے آپ پتہ چلا ہے لوگ کہتے ہیں روتے ہو بے سبرے ہو جاتے ہو عشق ہوتے ہی شابر ہیں اچھا جلوس نکل آیا ابراہیم کے گھر سے اپنے روٹ پہ تھا شوری روکنے شوری مارنے سے جو روکنے والے تھے وہ بھی آگا سوچو سوچ لو میں جلدی کوئی نہیں میں ٹکیوں ہیں میں پڑھنا تین مجھے تھا سوچ لو جلوس نکلا بھی ہے جلوس بھی آم نے چھوری آلا پھر چھوری چلانے سے روکنے والے بھی آگئے سر پہ ٹوپی ہاتھ میں تصویر آگے آپ خود سمجھ دا رہے ہیں انہوں نے بھی آ کے کہا تھا اوہ مردود صاحب چھے لاکھ سال کا نماز ہی ہے تنا ہی ملے ہم مردود جو بندہ نماز پڑھ کے نکلے اس کے وہ مردود اٹھا مارمر سے کھول لڑا انہوں نے پتہ میں کتھ ہوں آ رہے ہیں مجھے سے نکلا وہاں بندہ نہیں مانتی اور خیر سے بندوں نے نہیں کہا اسے اللہ نے اس کی گردر میں لانت کا تاک ڈالا ساڑھے چھے لاکھ سال نمازیں پڑھتا رہا اور اتنی پڑھیں اتنی پڑھیں کہ اپنے آمال کے زور پر نوریوں میں جا بیٹھا اچھا جب تک بات آمال کی تھی اللہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا گجرات والو مہربانی کرنا در جب تک بات آمال کی تھی اللہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا نہ فرشتوں نے پوچھا تو کتھے کدھر آیا وے تو اللہ سے شکایت کی ہو یہ بھی نمازیں پڑھ رہا تھا عبادت کر رہا تھا اچھا خیر سے ابھی بھی نماز لیے ابھی بھی پڑھتا ہے نہیں جو بندے پریشان ہو گئے وہ آپ گھر میں اپنا مسلحہ کھلا کیوں نہیں چھوڑتے ہر بندہ کہتا ہے تیہ کر دو کیوں شیطان پڑھ جائے گا اس کی نمازوں پہ آپ کو بھی تک کتنا یقین ہے کہ مسلحہ کھلا ہو تو وہ آ جاتا ہے وہ مجھ نماز پڑھ لیتا ہے عمال کے سر پہ جب تک تھا بیٹھا رہا نوریوں میں جنت میں جہاں بھی فریدے تھے ساتھ بیٹھا اللہ نے کہا ہی کچھ نہیں تو اب ساڑھے چھے لاکھ سال تو پڑھ بیٹھا ہے جب قرآن پڑھ کے بتا کر لانتی ہو کہ نکلا کیوں ہے نکلا اس وقت تھا جب عمال ایک طرف رکھ کے اللہ نے عقیدہ چیک کیا تھا کوئی بیٹھا ہے یار میرے ساتھ عمال کے سر پہ بیٹھا رہا تھا عقیدے کی باری آئی اللہ نے آدم ہی بنایا تھا سجدہ ہی کر رہا تھا سارے ہی کر رہے تھے وہ بھی کر رہا تھا اللہ نے چھیڑے ہی بلکل کچھ نہیں کہا ایک دن اللہ نے کہا چلو تمہارے عقیدے چیک ہو وہ جتنے بھی عمال بات ہیں جو کام میرے لئے کرتے ہو ایک اس کے لئے بھی کرتا ہے نہیں نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے کہا کیا ہے نہیں سیطان تھے اور فرشتوں سے کیا کہا تھا تصویر بڑھو آدم قیام کرو اس کے سامنے کہا سجدہ کرو اس کے سارے جھکو کس کو جھک رہے تھے وہ اللہ کو اللہ نے کیا کہا ایک سجدہ عیشے بھی کرو عقیدہ پتا چلا ہے کیا ہوتا ہے بندے کہتے ہیں جی سجدہ کرتے جائے حسین کی ذری پر چلے جاتے ہیں نجف جا کے وہاں پہ دہلیزیں چومتے ہیں چاٹتے ہیں سجدے کرتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں قرآن پڑھ کے پتہ کر کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے اسے کے لئے بھی مقصود کر دے اس عبادت کو چنا جو فرشتے اس کے لئے کر رہے قادرہ اسے کرو پھر تمہارا عقیدہ چیک ہوگا سارے جھکے اکیلا کھڑا رہا عمال والا کھڑا رہا نہیں میں نے تجھے کیا ہے اللہ نے کہا صرف مجھے نہیں کرنے جو میں نے کہا ہے وہ بھی کر مجھے بھی مان میرے بنائے ہوئے کو بھی مان اس نے کہا تجھے مانوں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مان سکتا سارے چھے لاکھ سال اللہ نے لانت لکھی شیٹیفکیٹ دیا پھر کہا دفع ہو جائے نکل میں نے کہا یا اللہ آدھی کٹ لے سوہ تین لاکھ سال تیرے کی ہیں نا آدھی رکھ لے جو اس کا نیکی آدھی کٹ لے چھے دن کی کذاب پر نہیں پڑ جائے پتل جاتے سوہ تین لاکھ سال تھوڑے نہیں ہوتے اللہ کی آواز ہی نہیں قانون غلط ہو جائے گا قرآن میں نے کہا کیا ہوا کہا اس نے میرے کیے ہیں سجدہ میں نے کہا تھا صفی اللہ کو بھی کار یہ انکار کر گیا اس نے صفی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا میں نے اسے جنت سے نکال دیا اور لانتی ہے یہ قیامت تک پھر بھی مسلمانوں تمہیں قرآن بھڑھ کے اکل نہیں آتی ہے اللہ کہتا ہے جو صفی اللہ کو انکار کر دے اللہ اس کی ساڑھے چھے لاکھ سال کی نمازیں قبول نہیں کرتا تو پھر غیرتبت بن کے فیصلہ کرنا کہ جب صفی اللہ کے منکر کی اللہ ساڑھے چھے لاکھ سال کی نمازیں قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی نمازیں قبول گرشے کرے گا بیٹھے ہو یار نہیں بیٹھے دفعہ ہو جائے یہاں سے تیرے آمال ہوں گے تو اپنے پاس رکھ تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور عمال محشر میں پوچھے جاتے ہیں گجرات والوں عقیدہ قبر میں پوچھا جاتا ہے آمال محشر میں ہوتے ہیں عقیدہ قبر میں ہوتا ہے تمہارے میرے پانچویں معصوم نے فرمایا تھا قبر کا انتظام کر کے آنا محشر کے ہم ذمہ دار ہے آباد و شادروں جسے بولنا آگیا روکنے کے لئے ابراہیم کے پاس جلوس پہلا روکا ہے شیطان وہ بھی چھوڑی والا مارنے والوں کو بھی پتہ چل گیا چھوڑی مارنا ابراہیم کے ماننے والوں کے خواہ روکنا ابراہیم کہاں جا رہا ہے کہا خواب دیکھا ہے اللہ کہتا ہے اس کہے تو پھر چھوڑی چلا کہاں چھوڑی خواب دیکھا ہے خواب خیال ہوتے ہیں چھوڑ پیچھے بیٹا ہے تیرا خواب ہیں خیال ہوتے ہیں ابراہیم نے پوچھتا ہی نہیں ایسی مقدس کٹ میں تھا نبی ہو کے کہتا ہے لا حالو اللہ دفع ہو جائیں بے شرم تھا آگے شرم کہتا ہے پہچانا کیسے فرمایا جو بھی نبی کے خواب کو خیال کہے شیطان ہوتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے قدرات والو اچھا وہاں سے ہٹا تو وہاں سے ہٹا تو اسماعیل کے پاس کہاں جا رہے کہاں بابا نے عشق کا امتحان دینا میری گردن پہ چھوڑی چلانے لگا کہاں جوانی ہیں روز روز نصیب نہیں ہوتی چھوڑی چلے گی خون نکلے گا تو زندہ نہیں رہے گا کہاں گیا دماغ کام نہیں کرتا تیرے باپ کا دماغ کام نہیں کرتا توجہو میری جانب رکھو گے تو جملہ سمجھ مائے گا کہتا ہے جو بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے کیاں گمراہ کر چکا نو کی بیوی لوت کی بیوی اور نو کی بیوی دماغ خراب ہو گیا دن رات کشتی بناتا رہتا ہے بھٹے کا دماغ خراب ہو گیا اللہ نے کہا نو کے دماغ جو محمد کے دماغ پہ شاک کرے وہ رضی اللہ کے شخص ہو گیا اس کی ایک اور خاصیت ہے چلتے چلتے آگئے یہ نو کی بیوی بھی درہ بیچ میں اس کی ایک اور بڑی مزدار خاصیت ہے آپ چھپ کر گئے ہیں مجھے تاپ چڑ گئی تھی تو وزیر میں پر ماغ پہ شاک کرتی امت کو ورغلا دیا بیٹا اس نے باغی کر دیا نبی کا ساتھ رہ دیا نبی کہتا تھا اسے سچا نہیں مانتی تھی جھوٹے بہتان لگاتی تھی تو نے پہلے دن غر کر دیا گجرات والا تمہیں حسین کا واسطہ ہے جس نے یہ جملہ ضائع کر دیا وہ اوٹ کے بے شک فراز کو قتل کر دے میں گلہ بھی نہیں کروں گا لیکن جملہ نہ ضائع کرنا اگر ادھر ادھر دیکھنا ہے پھر بے شک مجھے اٹھار کے پھینک دو یہاں سے کہو چلے جو تمہیں سننا نہیں ہے لیکن اس جملے کا وزن اگر ہو تمہاری معرفت کے مزان میں تلے تو پہر بولنا میں نے کہا اللہ پہلے دن غر کیا ہے تو اسے چار چھے مہینے پانی میں رکھتا کو گوتے لگتے آو بچاؤ کی آواز آتی اسے بھی پتہ چلتا نبی سچا ہے نبی سچا ہے نبی سچا ہے یہ اللہ کی آواز ہے فراز تو میرے مزان عدل سے واقف نہیں ہے اگر مجھے اللہ کا فیصلہ ہے کہ پہلے دن غرق کروں گا میں نے کہا یا اللہ کیوں کیا ہے عجب نہیں اللہ کی آواز ہے اگر یہ چار چھے مہینے پانی میں رہتی تو پھر پانی اترتا تو لاش ملتی لاش ملتی تو قبر بنتی قبر بنتی تو مجاوری شروع ہو جاتی مجھے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے جسمی نبی کی جو بھی بیوی گستاک ہوگی قیامت تک نہ لاش ملے گی نہ قبر کو نشان ملے گا آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو جسے بولنا آتا ہے مربانی کرے درہ حسین انہاتوں کو سلامت رکھے امام حسین انہاتوں کو سلامت رکھے جو بندہ ابھی تک چاہمیلے وہ وہ ہاتھ بلند کرے ہائے لاری امام حسین انہاتوں کو سلامت رکھے بیویاں گمراہ کر چاہے امام حسین تنمستہ رکھے بیوی بچاو اسے کیوں کچھری چلنے لگی تیرے بیٹے کی کردر پہ جلدی باہرہ مجھے رکا نہیں ہے تُو جا کر روگ باہر نکل ہاتھ رہا بیوی نے اندر سے کہا اللہ ہالوالا کو ادفا ہو جائے زاکر بھی تو چالیس منٹ آج تک کسی نبی کے ازاکو اپنا کنی لمبی میں گال کیتی تنو جگان آستا سارے نبیوں میں سے چنا میرے سردار نبی کو سردار نبی کے جسمیں اتھر میں سے چنی دو چیزیں پورے جسم میں سے ایک ہاتھ ایک زبان سورہ نجم ہے حبیب نوت نہیں کرتا میری مرضی کے بغیر زبان بھی میری ہے ہاتھ بھی میرے ہیں سارے چپ کر جنا دو اپنے بڑے بھائی سے چاہتا ہوں میں نے کہا یا اللہ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے ازاکو اپنا ازار کا سارے نبیوں میں سے چنا ہے سردار کو سردار کے پورے جسم میں سے چنی دو چیزیں ایک ہاتھ چنے ایک زبان چنی ہاتھ کیوں چنے اور زبان کیوں چنی عجب نہیں اللہ کی آواز آئے ایک دن انہی ہاتھوں پہ پلاند کرے گا اسی زبان سے کہے گا مانکون تو مولا ہو جاگو 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 تمہیں حسین کا واسطہ جاگنا تمہیں حسین کا واسطہ ہاتھ تیرے نہیں میرے زبان تیری نہیں نہیں سارے چھپ کر کے بیٹھے ہو اس کا مطلب ہے غدیر کے مقام پہ صرف محمد نے علی بلاند نہیں کیا علی اس وقت اللہ کے ہاتھوں پہ تھا نہیں بندوں کا تو سمجھ میں آگے نا علی کی ہاتھ پتہ لگ گئی ہے مجھے تو لگی کوئی نہیں بھائی جن مہربان کی جن بندے کہتے ہیں نا جی اچھا ترجمہ کیا ہوتا ہے علی کا نام بلاند اب بلاندی میں بڑی بلاندیاں آ جاتی ہیں یہ مجھ سے بلاند ہے میرے لئے بلاندی ہے نا اس سے بھی بلاند کتنی کو دلیلے دوگے آخر نے چھوڑیا نکلا ساری بلاندیاں جسے سجدہ کریں اسے علی کہتے ہیں نینے مایہ جنابِ امیر کی بلاندی جو میرے ذہن میں آئی ہے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے وہ بتانے لگا اب میرا ذہن ہے وہ اقلِ کل تو ہے کوئی نہیں جتنی غصت ہے اتنے ہی سوچ سکتا ہے پھر بھی علی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ میرے ذہن میں آئی نہیں سکتا کیونکہ یہ محدود ہے علی لا محدود ہے ساری بلاندیاں جسے سجدہ کریں اسے علی کہتے ہیں تو اللہ کیا ہے جسے علی سجدہ کریں اسے اللہ کہتے ہیں نہیں میں نے جو آیت پڑھی ابھی کہا ہے نا کہ خدیر کے مقام پہ صرف محمد نے نہیں بلاند کیا وہ ہاتھ اللہ کا بھی تھا اب علی سنو کس بلاندی کا نام ہے جسے ساری بلاندیاں سجدہ کریں لوگ کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں اور علی جسے سجدہ کریں اس بلاندی کو اللہ کہتے ہیں اب اللہ سے پوچھ علی کیا ہے تو قدیر میں بتایا نہیں کہ اللہ جیسی بلندی جسے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھائے اسے علی کو اندیا جسے اپنے ہاتھوں پہنے ہاتھوں پہنے ہاتھوں پہنے ہاتھیں ایسے یہ نعرہ ان کا حق نہیں بنتا ہے جس انداز میں نے پڑھا ایسے نہیں ایسے نہیں جس کو یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولا علی کے صدقے میں چلتا ہے جس کو یقین ہے کہ رزق علی دیتا ہے جس کو یقین ہے اولاد علی دیتا ہے جس کو یقین ہے علی کائنات میں اللہ کا ولی ہے جس کو یقین ہے علی کائنات میں مطلق ولی ہے جسے یقین ہے علی زمین پہ اللہ کا سایہ ہے جسے یقین ہے علی فاروق کے آزم ہے جسے یقین ہے علی غنی جو علی العالمین ہے جسے یقین ہے علی صدیق اکبر ہے جسے یقین ہے کہ علی ساکی کوسر ہے جسے یقین ہے علی مرتے وقت آئے گا جسے یقین ہے کہ علی کوسر پلائے گا جسے یقین ہے کہ سرات مستقیم ہے جسے یقین ہے کہ مالک سلسبیل ہے جسے یقین ہے کہ ناصرِ انبیاء ہے جسے یقین ہے کہ آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے جسے یقین ہے کہ نو کی کشتی پار لگانے والا ہے جسے یقین ہے ابراہیم کی آگ گلدار بنانے والا ہے جسے یقین ہے کہ وہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والا ہے جسے یقین ہے ناطقِ قرآن ہے جسے یقین ہے مالکِ سلمان ہے جسے یقین ہے وارشِ ممبر ہے جسے یقین ہے مولاِ کمبر ہے جسے یقین ہے وہ خیبر کا مرد ہے جسے یقین ہے خندق فتح کرنے والا ہے جسے یقین ہے کلِ ایمان ہے جسے یقین ہے بابِ خطہ ہے جسے یقین ہے این اللہ ہے جسے یقین ہے ولی اللہ ہے جسے یقین ہے ید اللہ ہے جسے یقین ہے اسد اللہ ہے جسے یقین ہے علی کعبے کا کعبہ ہے جسے یقین ہے علی حسنین کا بابا ہے جسے یقین ہے علی کعبے کا گوہر ہے جسے یقین ہے کہ علی زہرہ کا شوہر ہے جسے یقین ہے علی ناتی کے قرآن ہے جسے یقین ہے علی کمر امامت ہے جسے یقین ہے علی وال کمر ازا تلاہا ہے جسے یقین ہے علی نے انگوٹھی کے بدلے ولایت خریدی ہے جسے یقین ہے علی نے نیند کے بدلے مرضیاں خریدی ہیں جسے یقین ہے علی کی ضرب کائنات پہ افضل ہے جسے یقین ہے اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ دوزہ کو کبھی خلق نہ کرتا جسے یقین ہے علی میسر کا جاج جسے یقین ہے کہ علی کعبہ کا حج ہے جسے یقین ہے علی نبیوں کی لاج ہے جسے یقین ہے علی غریب کی کج ہے جسے یقین ہے علی ولیوں کی سج ہے جسے یقین ہے علی موہر نہ لگائے کوئی نبی نہیں بنتا علی سند نہ دے کوئی ولی نہیں بنتا جسے یقین ہے کہ علی اگر بیج نہ لگائے آدم صفی نہیں نون نجی نہیں موسیٰ قلیم نہیں یوسف حسین نہیں جسے یقین ہے ستارہ علی کی دہلیش پہ اترا جسے یقین ہے سورج علی کی انگلی سے پلٹا جسے یقین ہے زمین تراب ہے علی ابو تراب ہے جسے یقین ہے علی حرامی اور حلالی کی پہچان ہے وہ علی بادشاہ کو اس بزم میں بیٹھ کے بھی نجف تک اپنی آواز پہچانے کے لیے سلامی پیش کرنے کے لیے سینے کی پوری قوت صرف کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پانچ دفعہ دل کے ساتھ قوت کے ساتھ جگر کلیتے کے ساتھ آواز بلند کر کے بولے زماق کے ساتھ دل بولا علی بول شارے بولو حیراری موزہ سمائیں تشریف رکھیں شہنشاہ ادب شہنشاہ خطابت پیر سید محمد عباسری اس بھی سامیمبر پر موجود ہیں وہ آج کی نماز کا اپنا سجدہ ادا کریں گے بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ میں جشن پاک ہوگا ناموار آل مزاکر وہ ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے یہ اور اعلان ہے سولہ رجب کو کالرہ کلان لوکڑی گجرات کو نور شاہ جشن ظہور وارث کعبہ جس میں علامہ سمد رضا زاکی کرامت عباس حیدری صاحب حبیب رضا حیدری صاحب سید سجاد ادرب